خواتین و حضرات آج ایک بار پھر قرآن فہمی کے حوالے سے ہمارا سوال و جو آپ کا سیشن ہے وہ لیے ہوئے آپ کے ساتھ سامنے حاضر میرے ساتھ تشریف رماہ ہیں جہاں علی اسکراجیمی صاحب سر میرا آپ سے جو سوال ہے وہ دردے پاک کے حوالے سے ہم سب مسلمانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے سنتے یا پڑھتے وقت دردے پاک پڑھنا لازم پرائے کرم اس بات کے حضر فرما دیں کہ درودے پاک بھیجنے سے کیا مراد ہے اور جب ہم درودے پاک پڑھتے ہیں تو در حقیقت کیا چیز ہے جو ہم بھیجتے ہیں بہت شکریہ جناب آپ کے سوالات کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ مجھے خود بھی اس میں سیکھنے کا بہت سا موقع ملتا ہے اور بہت ساری ایسے پہلو جو میں پہلے سے شاید نہیں جانتا وہ بھی مجھ پہ کھلتے ہیں اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس کے دیر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے یہ موقع فرہم کرتے ہیں ایک بہت بڑی غلط العام ہے ہم مسلمانوں کے کونسپس کے اندر جو ہمیں اباؤ اجداد سے یہی سننے کو ملا ماحول معاشر سے بھی یہی کچھ ملا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی توفہ بیج رہے ہیں تو بنیادی بات اس کے اس لفظ کو درود کو سمجھا جائے تو یہ فارسی کا لفظ ہے فارسی میں جس طرح صلاح کو نماز کہہ کے ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل بنا دیا گیا کہ نماز کو پڑھنے کا عمل ہوا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کو درود کا نام دے کے درود کو بھی پڑھنے کی چیز قرار دے دیا ہے حالانکہ اس لفظ کا جو لفظ اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بے شک اللہ اور اس کے ملائکات نبی پاک علیہ السلام کا کے ساتھ تعلق میں ہے کنیکٹڈ ہے یسلون سوال سے نکلا ہے سوال کا مادہ صلاحات میں بھی ہے یسلون میں بھی ہے حاصل حصول وصل اس سب میں سوال کا سوال کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کنیکٹیوٹی رابطہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ جو غیب کی دنیا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اے ایمان والو اگر تمہیں غیب کی دنیا میں داخل ہونا ہے تو آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا کنیکٹیوٹی آپ کو اس گیٹوے کے ساتھ جڑنا ہوگا جو ظاہر کی دنیا کو غیب کی دنیا کے ساتھ ملاتا ہے تو یہ بہت بڑا غلط العام یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کو کوئی توفہ بھیج رہے ہوتے ہیں بہت سارے سوشل میڈیا پہ اور یہ پیغامات نشر ہوتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنی کروڑ مرتبہ درود بھیجنا ہے اور عجیب سی بات یہ ہے کہ اس کا مہنی مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو درود بھیج اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آلیڈی یہ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں تو ہی کرتا رہو ہم نہیں کریں گے تو بڑی مزقہ خیل سی بات لگتی ہے بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یسلون سل کے لفظ سے صلاحات میں ہی کاؤنٹ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے اب ہم اس کی وضاعت اس طرح سے کریں گے ہمارا بیسک کونسیپٹ جو غلط ہو چکا ہے تو توفہ بھیجنے کے حوالے سے ہم کوئی توفہ نہیں بھیجتے موٹی سی ایک مثال میں اپنے دوستوں کو بھائیوں کو بچوں کو یہ دیا کرتا ہوں کہ جب ہم اپنے صدر پاکستان کو کوئی توفہ بھیجے ہیں تو کیا وہ توفہ وہاں تک پہنچ جائے گا ایک دنیا کی مثال ہے ایک چھوٹا سا عوضہ ہے چھے جائے کہ اس ہستی کو ہم توفہ بھیج رہے ہیں جس کا مدہ اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے ہیں بڑی عجیب سی بات لگتی ہے یہاں کوئی توفہ نہیں بھیجتے ہم اپنا تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں اور یہ تعلق خاص طور سے یہ میں کہوں گا کہ یہ خاص تعلق باتوں سے نہیں ہوگا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق اسوائے حسنہ سے ہوگا قرآن کریم میں یہ ارشاد موجود ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصواتن حسنہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک بہترین نمونہ بہترین کردار رکھا گیا ہے اسوائے حسنہ رکھا گیا ہے عمومی طور پر جو درود پڑھتے ہیں اور جو درود کے ساتھ صلاح کے سسٹم میں کنیکٹ ہوتے ہیں اس میں یہ فرق ہے بہت ساری جگہوں پہ میں اکثر شاید یہ گستاخی کر دیتا ہوں جنرل لوگوں کی نظر میں میں ان کو کہتا ہوں یہ جھوٹا درود مت پڑھا کرو لوگ کہتے ہیں جھوٹا درود کیا آتا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں جو بھی آیت نازل ہوئی اس پر کوئی نہ کوئی عمل شہادت دیتا ہے تو بزرگوں کا ایک کول ہے کہ ہر کول پر ایک عمل شاہد ہوتا ہے اگر کول پر عمل کی شہادت ہو جائے تو کول سچا ہے اگر کول اس پر عمل شہادت نہ دے تو کول چھوٹا ہے جیسے عام دنیا کی عدالتوں میں جب ہم کوئی دعویٰ دائر کرتے ہیں اس کے ساتھ ویٹنس کی لسٹ پروائیڈ کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی گواہی میں یہی یہ ثبوت ہے اور ثبوت نہ دیں تو دعویٰ خارج ہو جاتا ہے اب یہاں قرآن کی کوئی آیت ہو یا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تعلق کی ترخواست ہو اس پر ایک عمل نے شہادت دینی ہے اور وہ عمل ہے اس وعہ حسنہ کے مطابق ہونا اکثر جگہوں پہ میں میرے نوٹس میں یہ بات موجود ہے اور میں نے اس پہ بہت غور کیا کہ اکثر جگہوں پہ زبان سے کہا جا رہا ہوتا ہے اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ اے اللہ تو درود دیجلے عملی طور پر وہ بندہ درود کے مطابق نہیں ہوتا بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا تو میرے ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا کہ عملی طور پر ہم کیا کریں تو میں نے کہا آپ سیرتِ طیبہ کا مطالعہ کرو مطالعہ کرو سیرتِ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم ہی زندگی میں غصہ نہیں کیا کسی بھی موقع پہ کسی نے پتھر مارے کسی نے کورا پھینکا کسی نے گھر سے نکالنے کی کوشش کی کسی نے جان سے مارنے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں فرمایا اب غور کریں جب ہم کسی بھی بات پہ غصہ کھاتے ہیں تو اس وقت کیا ہم حضور علیہ السلام کے عصوہ حسنہ کے مطابق ہوتے ہیں یا مخالف ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ مخالف ہے مخالف ہوتے ہیں اب جو کردار میں نبی پاک علیہ السلام کا مخالف ہو وہ زبان سے کہتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتا رہے اللہ وآمہ صلی اللہ کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جھوٹ ہے ایون قرآن کی جو آیت کوئی شخص پڑھتا ہے آیت سچی لیکن وہ بندہ اس وقت سچا ہوگا جب اس پر عمل پیرا ہوگا ایک انگل اس کا یہ اب ہم اسی حوالے سے تھوڑی سی وضاعت میں ٹائم زیادہ لے لوں گا کہ ہم درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں اب یہ اصل میں یہ کہانی لفظوں کی ہے ہی نہیں لفظ کچھ بھی ہوں اس وعیسنا کے مطابق ہوں تو جو ہم لفظ بھی ادا کرتے ہیں اس پر گوھر کرنا ہے آج میں تھوڑی سی ایڈیشن یہ کروں گا کہ درودِ ابراہیمی کی تھوڑی سی وہ وضاعت جو مجھے اپنے مزرگوں سے عطا ہوئی وہ آپ تک پہنچا دوں کہ جب ہم درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس میں پہلا ایسا ہے اللہ من صلی اللہ محمد اے اللہ ہمارا میرا تعلق جوڑ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والا آل محمد اور آل محمد کے ساتھ کیسا تعلق کماس اللہ تعالیٰ ابراہیم اور آل ابراہیم جیسا تُو نے تعلق دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی آل کو جیسے دیکھیں کسی کوڑ میں بھی بندہ دعویٰ دائر کرتا ہے تو اس نویت کے کسی پریئر مقدمے کا حوالہ دے کے کہتا ہے فلا مقدمے میں آپ نے یہ فیصلہ دیا تھا لہٰذا میرا کیس بھی سیم ہے اس پہ بھی وہی والا فیصلہ دیا جائیں تو کوڑ اس کو ایکسپٹ کرتی ہے انہ کا حمید و مجید یہ دعویٰ ہے کہ آپ ایسا کر چکے ہیں بے شک آپ کی حمد ہو چکی ہے اور آپ یہ بزرگی والے ہیں اللہ سے ہم کہتے ہیں آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو جو تعلق دیا تھا وہ مجھے میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی آل کے ساتھ ویسا تعلق دے دو اب اس ویسا تعلق کی تھوڑی سی وضاعت یہ کر دیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو اس بیابان میں جسے ہم مکہ مکرمہ کہتے ہیں وہاں چھوڑا تھا تو چھوڑ کے چلے گئے اور بعد روایات میں آکے آٹھ سال بعد آیا ہے یا اس کے راؤنڈ آباٹ کوئی فگر ہے اس بچے کو جسے انہوں نے گود نہیں کھلایا اس کی پرورش نہیں کی آٹھ سال کے بعد آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے تو آپ کی کیا رائے وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ ابا جان آپ کار گزریے جو آپ کو حکم ہوا انشاءاللہ آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس مقام کو بیان فرمایا تو کہا یہ فیضانِ نظر تھا یا کے مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدھابِ فرزندی اب اسماعیل کو آدھابِ فرزندی سکھائے انہوں نے ایکسیپٹ کیا قبول کیا غور یہ کرنا ہے کہ جس بچے کو ابھی وہ پالنے میں ہے ماں کی گود میں ہے باپ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو اسے زبا کرنے کی بات کرتا ہے وہ اسے تسلیم کر لیتا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ابراہیم اور عالی ابراہیم کو یہ وصف دیا تھا آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی تعلق دے دیں کیونکہ آپ ایسا پہلے کر چکے ہیں انہ کا ہم ہی تو مجید آپ ایسا کر چکے ہیں اب بھی کر سکتے ہیں تو دراصل ہم یہ دعا اس وقت مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا لنکھ دے دو اگر وہ ہمیں اس طرح بیابان میں چھوڑا ہیں تو ہم ایکسپٹ کریں اس طرح ہمیں زبا کرنا چاہیں تو ہم زبا ہونے کو بھی تیار ہو جائیں کہنے کو بندہ کہتا ہے مجھے اس طرح کر دے جیسے اسماعیل کو ابراہیم کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا لیکن عملی طور پر جب رسول اللہ کا نام آئے مشن آئے تو بندہ ایک غصہ نہ چھوڑے لوگوں سے حقیر رویہ نہ چھوڑے نفرت نہ چھوڑے اب رسول اللہ کی ذات طیبہ میں دیکھ لیں کہ تیرہ سال کی اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی میں کبھی کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا جوابی کروائی نہیں کی ری ایکٹ نہیں کیا پھر اس کے بعد آٹھ سالہ مدنی زندگی میں تین سو میل دور سے یہ لوگ عملہ کرنے جاتے تھے اور انہیں ڈیفینسیو لڑائی لڑی گئی اور کسی کا پیچھا نہیں کیا گیا دس سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا اب اور یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق مانتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی جان سے بھی جانا پڑے تو ہم تیار ہیں لیکن ایکچول میں تو ہم اپنی انا کو بھی نہیں چھوڑ پا رہے ہیں یہ درودِ ابراہیمی کا پہلا حصہ ہے اگر اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اگر اس کا عملی مظاہرہ آئے تو مجھے کیا کرنا چاہیے اب درودِ پاک جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا دھیان اس طرف ضرور جائے گا کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں اور اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں اس کا دوسرا حصہ جو درودِ ابراہیمی کا دوسرا حصہ ہے اللہ مبارک اللہ محمد وعلیٰ آلِ محمد کما بارکتا اللہ ابراہیم وعلیٰ آلِ ابراہیم اِنَّكَا حَمِيدٌ مَجِيدٌ اے اللہ ہمیں برکت دے دے رسول اللہ کے ساتھ ایسی برکت جو آپ نے ابراہیم اور آلِ ابراہیم کو دی تھی کیسی برکت تھی کہ جب اس بیٹے اور بیوی کو وہ بیعبان میں چھوڑ کے جا رہے تھے تو مائی صاحبہ نے پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو انہوں نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے تو اس بزرگ ہستی نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے تم جاؤ آج کل کی ہماری مائیں بہنوں میں سے کوئی ہوتا وہ کہتا یہ کہاں کون سا اللہ ہے یہاں بستی کوئی بندہ نہیں ہے پانی نہیں ہے اور تو وسائل کو چھوڑ دو تو کون سے اللہ کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں اب برکت کا مہنی کسی کوانٹیٹی کا حاصل ہونا نہیں ہے برکت کا مطلب ہے احساس محرومی یا ڈیفیشنسی کا احساس ختم ہو جانا اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی برکت عطا فرما کہ ہمیں ڈیفیشنسی کوئی نظری نہ آئے اور مثال جو ہم نے دی وہ مائی حاجرہ علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی تھی تو مائی حاجرہ نے تو یہ نہیں کہا کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی برکت حاصل ہو جائے کہ ہم برکت کا مہینہ عملی طور پر یہ ہے کہ بندے سے شکایت نکل جائے اس مائی نے شکایت نہیں کی کہ کس کے ساں والے چھوڑ کے جائے اب ہمارے اندر سے تو شکایت ہی نہیں نکلتی ہیں اللہ نے مجھے یہ کر دیا اللہ نے مجھے وہ کر دیا کالہ بنا دیا گورہ بنا دیا بیمار کر دیا کچھ اور جو خرابیاں ہوئیں وہ بس اللہ کی مرضی سے ہی تو شکایت ہی شکایت ہے برکت جہاں وہاں ہوگی جہاں شکایت نہیں ہوگی یہ ڈیفیشنسی کا احساس ہوتا ہے تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی برکت عطا فرما جیسی تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو آپس میں دی تھی اور بے شک آپ ایسا پہلے بھی کر چکے ہیں انہ کا حمید آپ کی حمد ہو چکی ہے اور آپ مجید ہیں بزرگی والے ہیں تو درود پاک کے حوالے سے لفظ درود پاک کیونکہ رائج عام اللفظ رائج ہے ہمیں پھر درود ہی کہیں گے اصل میں یہ کنیکٹیوٹی اور رابطہ ہے ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے جیسے میں نے مثال دی کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہمارا گیفٹ کوئی نہیں جا سکتا راستے میں ہزاروں جگہوں پر سیکنٹ چیک ہوتے ہیں اور واپس پھینک دیتے ہیں اٹھا کے تو ہمارا توفہ وفہ کوئی نہیں جاتا ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق قائم ہو جائے اور وہ تعلق بنے گا اس وائے حسنہ پر عمل کر کے اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ ہم کچھ بیج رہے ہیں اور وہاں گلدستے جا رہے ہیں اور وہ ان کو وہ خوش ہو رہے ہیں اور عجیب عجیب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ انہیں حضور کی سربلندی کے لیے اور کیا سربلندی ہوگی کہ اللہ اور اس کے ملائقہ آپ کی حمد و سنہ خودی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں حقیقت کے مطابق ہونے کا شرف اطاف فرمائے تھوڑی سی ذہنی وسط کی ضرورت ہے اور ہم اپنے اس عمل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے این مطابق ہونے کی کوشش کریں گے اور جو لوگ ان کے مطابق ہیں ان کی معیت میں ان کے ساتھ رہ کے آسانی سے یہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے سب بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے ماشاء اللہ اتنی خوبصورت ایکسپلینیشن دی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ درودِ عبرہیمی پڑھنے میں آپ میرا ساتھ دیں اور ساتھ ہی میں سارے ناظرین کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ درودِ پڑھنے میں شامل ہو جائے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی عبرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی عبرہیم انکا حمید مجید اور شکریہ